رب برائے راست بات کرے یا وحی کے ذریعے سے کرے یاد سینے میں ڈال دے یہ سب اقسام محدثین کے نزدیک اور مفسرین کے نزدیک وحیِ الٰئی ہیں حتیٰ کہ نبی کا خواب بھی وحیِ الٰئی ہے وَالْقِعَ فِي رُوعِی میرے دل میں یہ بات ڈال دی گئی یہ بھی وحیِ الٰئی ہے حضرت دعود علیہ السلام کے وحیِ اکثر اسی قسم کی تھی شاہ عبدالعق صاحب محدثین دیلوی رحمت اللہ علیہ نے اشیعت علمات شرِ مشکات کے اندر اس پر بیعث کی ہے کہ وحیِ کی اقسام کتنی ہیں اور کس قسم کی وحیِ کا کون سا نتیجہ ہوتا ہے یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی رب سے بات ہو رہی ہے اس کو بھی قرآن کے فنِ تفسیر میں اس کا نام بھی وحیِ ہے